لاہور کی اگر ہسٹری کی بات کی جائے تو انیس سو ستر سے لے کر دو ہزار چوبیس تک کے جو انتخابات ہے ہمیشہ ہی ہم دیکھتے ہیں کہ جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں وہ اپنے جو سیاسی کیریر کا غاز ہے ہمیشہ ہی وہ لاہور سے کرتی ہیں اور اگر بات کی جائے پیپرز پارٹی کی تو پیپرز پارٹی نے بھی ہمیشہ ہی یہیں جو ہے اپنی پوزیشن سٹونک بنانے کی کوشش کی ہے اور اگر ماضی کی بات کی جائے انیس سو ستر سے لے کر اب تک تو زنفیقالہ ری بھٹو جو ہیں وہ انہوں نے بھی اپنے سیاسی کیریر کا غاز یہیں سے کیا تھا اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کے بعد چند سال گزرتے ہیں بینیزر بھٹو صاحبہ آتی ہیں انہوں نے بھی لاہور سے ہی اپنے سیاسی کیریر کا غاز کیا تھا اور اب اینے ایک سو ستائیس کے کر میں بات کروں تو اینے ایک سو ستائیس میں بھی چین میں پیپرز پارٹی بلاول بھٹو جو ہیں وہ خود موجود ہے جن کا مقابلہ مسلم اقنون کے جو راہنمائے اتاولہ تارر کے ساتھ ہے تو تمام تر صورتحال جو ہے وہ آپ کے سامنے ہیں الیکشن کا جو تمام سربے تھا وہ بھی ہم نے پروگرام کے طرح آپ کے خود دکھایا اور جو ہماری نمائن دیگان تھے وہ بھی فیلڈ پر موجود تھے وہ بھی آپ کو لمحہ لمحہ بتا رہے تھے کہ سارے دن کیا صورتحال چلتی رہی اس کے علاوہ ہماری نیوز اینکرز ہماری پروگرام اینکرز ہیں وہ بھی بتا رہے تھے اپنے ناسین کو کہ کیا ریشو آ رہی ہے ووٹرز ہی اور کس طرح انکو جو تگڑا مقابلہ بچا رہے تمام تر صورتحال تو آپ کے سامنے لیکن اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے جو نمائن دیگان ہیں اگر بات کی جائے مدسیر حسین کی تو وہ بھی ہماری سب موجود ہوں گے یہ یاسین ملک صاحب ہے جو اس فیلڈ سے وابستہ ہیں اور تمام تر صورتحال کو خود دیکھ رہے تھے اور جو ہماری انکر ہے اسامہ جو کہ ابھی انانوسمنٹ بھی کر رہے تھے بقاعدہ بتا رہے تھے کہ کس طرح ان کی ریزرٹس آ رہے ہیں کون آگے ہے کون پیچھے ہے کتنی تعداد جو ہے وہ مسلمی گنون کے پاس ہے ووٹرز ہی اور کتنی تعداد دیگر جماعتوں کے پاس ہے سب سے پہلے جو رکھے وہ میں کر لیتی ہوں یاسین ملک صاحب کو یاسین صاحب چونکہ پیپلز پارٹی کو ہم دیکھ رہے ہیں ازلوں سے دیکھ رہے ہیں کہ انیس سو ستر سے لے کر دو ہزار چوبیس تک اگر میں بات کروں تو ہمیشہ ہی پیپلز پارٹی نے اپنے سیاستی کیریر کا آغاز لاہور سے کی ہے بلکل ایسا اور یہ آپ کو یاد ہوگا کہ جو پیپلز پارٹی اس کی بنیاد ہی لاہور میں رکھی گئی تھی جہاں ڈاکٹر مباشر ہے ان کے گھر میں گل بھرگ میں ان کی بنیاد رکھی گی تھی اور پیپلز پارٹی کے لیے ہمیشہ سے لاہور بڑی اہمیت کامل رہا اور یہ جہاں اس وقت بلاول بھٹو لیکشن لڑ رہے ہیں بلکل اسی حلکے سے ان کے نانا زلفکر علی بھٹو جو پیپلز پارٹی کے بارنی بھی ہیں انہوں نے لیکشن لڑا تھا اور وہ جیتے تھے اور ان کی والدہ جو ہے وہ اندرونے شہر سے لاہور میں لیکشن لڑی تھی اور وہ جیتی تھی تو اب وہ جاہر سروائف کرنے کے لیے بڑا اپنی اپنی روائیول کے لیے اگر انہوں نے پنجاب میں کچھ قدم رکھنا ہے تو ضروری ہے کہ پہلے لاہور سے جیتے ہیں ایسا ہی ہے یازمیہ بتائیے کیا واقعی ایسا ہے کہ انہوں نے اکسو ستائیس سے بلاول جو ہے پیپلز پارٹی کا روائیول کر پائیں گے یا صرف یہ ایک نعرہ ہی ثابت ہوگا نہیں میں سے انہوں نے بڑی محنت کی کوئی شک نہیں اب جے لاسٹ انہوں نے ریلی نکالی پیپلز پارٹی کی وہ چھے گھنٹوں پہ مہیت تھی اور پورے حلکے پہ وہ پتہ چل رہا تھا کہ بہت بڑی ریلی گزر رہی ہے تو ابھی لیکشن چل رہا ہے پروسس چل رہا ہے دیکھتے ہیں لیکن انہوں نے محنت اتنی زیادہ کی ہے اور اس پر بڑا ورک کیا ہے اور سندھ سے بڑی بڑی اہم شخصیات شائلہ رزا شہری رمان شہری جیلی محمل بڑی اور دیگر اہم شخصیات لہور میں دیرے لڑا لیے یاسم صاحب چونکہ آپ اسی برکس سے وابستہ ہیں اگر بات کی جائے پیپلز پارٹی کی اچھے میں بلاول بھٹو کی ان کا مقابلہ ایک رہنمہ سے ہے اتالہ تر کے ساتھ جو کہ پہلی بار میدان میں اترے ہیں تو یہ بڑا ٹف ٹائم نہیں تھا دونوں کے لیے ایک چیئے میں ان کے ساتھ مقابلہ ایک عام رہنمہ کا جو کہ ابھی نئے نئے میدان میں اترے ہیں نہیں وہ اپنی جنگ عمل ہے چونکہ یہ نون لیگ کا گھڑ ہے اس وقت لاہور تو وہ ایک ایک الارگ چیز ہے جو پیپلز پارٹی کو اگر یہاں رہو اس کی روائیول کی جنگ ہے تو وہ دیکھیں انہوں نے لاہور سے بہت بڑا فیصلات کے یہ لاہور سے کیونکہ جنبی پیجاب ہے جنگ کی اہمیت جو پارٹی جو ہے وہ کافی بڑی سٹرانگ ہے لیکن سینٹرل پیجاب جہاں ہم لوگ بیٹھے ہیں یہاں بھیگتی تو اسے یہاں فیصلہ یہ کر دینا لاہور سے الیکشن لنے کا یہ بڑی اہمیت کا حمل ہے اور وہ یہ انہوں نے یہ ٹاف ترین ٹائم دیا ہوا ہے اور آپ نے دیکھا ہوا کہ کیسے وہ کہے اتالہ تارہ ان کے انتخابی دفتر میں چلے گئے وہاں جاگہ حملہ کر دیا ایسا ہے وہاں اسے بندے اٹھا کے لے گئے لیکن یاسمباد میں صلاح تو ہو گئی